بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل ایک اور نئے ویلاغ کے ساتھ اور ایک چمکتی ہوئی صبح کے ساتھ آپ سب کیسے ہیں ایہوپ آپ سب بلکو ٹھیک ہوں گے بسم اللہ الرحمن 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 مجھے میں بہت زیادہ سواب ملے گا اتنی آج چمکتی ہی صبح ہوتی تو بچوں کو سکول چھوڑا اور بچوں کو سکول چھوڑتے چھوڑتے میں اپنی بچمن کی یادوں میں بھی کھو گئی مجھے اپنی پاکستانی چیچر میسیز بلال بہت یاد آتی ہیں اور جب میں جوٹی تھی فائی فور کلاس میں اور وہ ہماری اردو کی ریچر تھی اور ہمیں وہ کچھ شیر اتنے اچھے انہوں نے ہمیں یاد کروائے تھے اور بہت سبق کموز بھی اور وہ کہتی ہوتی تھی کہ زندگی میں کبھی آپ کو میری اشعار چھوڑنا ان کا مطلب جب سمجھ آئے گا تو میں بہت یاد آنگی اور واقعی ان کی باتیں وہ سب مجھے بہت یاد آتی ہیں چلیں وہ شیر میں آپ سے بھی شیر کرتی جاتی ہوں ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو تلا تمہیز موجن سے وہ گبر آیا نہیں کرتے اور وہ ہمیں بار بار روپیٹ کروا کے وہ شیر یاد کراتی تھی اور وہ شیر مجھے آج تک یاد ہے اس شیر کا مطلب ہے مجھے واقعی شادی کے بعد زندگی کے ان گزرتے ہوئے سالوں میں مجھے اس کی بہت سمجھ آئی کہ وہ کیوں ہمیں یہ شیر یاد کرواتی ہوتی تھی اور واقعی زندگی کے جو نشیب و فراز ہے مجھے ان میں یہ شیر بہت ہمت دیتا ہے دیکھیں جیسے گاڑی میں آگے جانے کے لیے پہلا گیر دوسرا دیستا چوتھا اور پانچھا ہوتا ہے ایک سے لیٹر بھی ایک ہوتا ہے یعنی ریس دبائیں اور فٹ سے گاڑی آگے لے جائیں اور ایک بیک گیر بھی ہوتا ہے ایک بریک بھی ہوتی ہے رک جانے کے لیے کہ آپ کے زندگی میں بیک گیر ہے یہ دیکھیں جیسے ایک مارچس کی تیلیاں ہوتی ہیں اور جھل رہی ہوتی لیاں اور ایک تیلی اس میں نیچے گر جائے باقی تیلیاں جو ہیں وہ سیو ہو جاتی ہیں ان کی زندگی بچ جاتی ہے بلکل اسی طرح جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں تو ایک قدم پیچھیں آئیں بریک لیں رکھیں اور سوچیں اسی طرح جیسے میری بیٹی نے فرن چینل بنایا اور وہ اس کی گروہ بہت کم تھی تو مجھے لگا کہ مجھے یہاں پر ایک نیا سٹیپ لینا ہوگا مجھے رکنا پڑے گا سوچا میں نے تو میں نے ایک سوچا کہ میں نے اپنا ولاکہ چینل بناتی ہوں اور میں نے چینل بنایا بلکل اسی طرح دیکھیں صرف پلان اے بی اور سی نہیں ہوتے بلکہ پلان اے سے لے کے پلان زی تک بہت سے پلان آپ کے پاس وجود ہے اگر زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے آپ تھک رہے ہیں آپ حمد مت ہاریے اللہ پہ امید رکھیں اور نیا حسنہ لیں اور نئے پلان کی طرف چلیں جب آپ نیا پلان کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم بہت جمیں گی فرنڈز بہت سے باتوں کے ساتھ آپ کو میں سیئر بھی کروا رہی ہوں آج صبح صبح چمچماتی ہوئی دھوپ تھی اور کافی دنوں کے بعد دھوپ نکلی میں نے سوچا کہ آپ کو بھی ساتھ سیئر کروائی چاہے بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد میری بیچی کی اپائنمنٹ تھی سوشل ورکر کے ساتھ وہ ہمیں لے کے گئی ایک فیزیکلی ڈاکٹر ہے اور وہ بچوں کو فیزیکلی چیک بھی کرتی ہے اور ساتھ کچھ تیر وہ بچے اس کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں تو وہاں پہ ہرین نے بہت انجوائے کیا وہ ہرین کو چیک کر رہی تھی فیزیکلی کہ اس نے کرولنگ کرنا سٹارٹ کی ہے بیٹھنا سٹارٹ کیا ہے کیونکہ ماشاللہ سے دست مند کی ہوگی ہے اور وہ کچھ باتیں کر کے اس کو اپنی طرف میں تو عجو کر رہی تھی بیشیکلی وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ہرین اس کو کتنا جہنا ابزورف کر رہی ہے گائز میں نے ایک بات بہت نوٹ کی ہے یہاں فرانس کے لوگ اتنے پولائٹ ہیں سو میں سے تقریبے نائنٹی ایٹ لوگ بہت پولائٹ ہوتے ہیں ایون رستے میں آپ کیا جا رہے ہیں ایک سٹرینجر آپ کو ملتا ہے تو وہ بھی آپ کو بنجوہ کیے بغیر آگے نہیں جائے گا موسٹی آپ کو بنجوہ کر کے یعنی سلام کر کے پھر وہ آگے جاتے ہیں حالانکہ وہ سٹرینجر ہیں آپ ان کو نہیں جانتے وہ آپ کو نہیں جانتے فرنچ عورت کا گھر بھی بہت پیارا تھا ماشاءاللہ سے اور حرین نے وہاں پہ اتنے انجوہ کیا اور حرین کے ساتھ میں نے بنجوہ کیا اس کے ساتھ میں آپ کو بنجوہ کر رہی ہوں تو مجھے دو گھنٹے وہاں پہ رکنا تھا تقریباً دو گھنٹے وہاں پہ ہم رہے حرین نے وہاں پہ کرولنگ بھی کی اس فرنچ عورت کے ساتھ کچھ باتیں بھی میں نے کی اور پھر اس نے حرین کو دو سٹوریز بھی سنائیں اور گایس میں اتنا حیران ہوئی تقریباً تین ماہ پہلے میں اس کے پاس گئی تھی اور اس نے میرا نام میری فیملی کے بارے میں پوچھا میرے بچوں کے بارے میں پوچھا اور جب ہم لوگے اس نے کہا ہرین آپ کیسے ہو خورین تک دیس خورین تک دیس خورین خورین تک دیس دیکھ دیس نو 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 اوہ مئی گاڈ نو 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 اسے میرے نام میرے بچوں کے بھر میں سب یاد تھا اور خورین کے ایک بی بی ہم نے پکڑایا خورین اس کو نیچے پھینک رہی تھی اسے کھلنا نہیں چاہ رہی تھی انیویس ہم نے وہاں پہ بہت انجائے کیا ہم واپس آئے کھانا کھایا دن کا بچوں نے زید کی نیتاشا سے رمیز فائک نے کہ ہمیں کوکیز کھانی ہے تو میری بیٹی ان کو کوکیز بنا کے دے رہی تھی تو میں نے وہ بھی چھوٹا سا کلپ لے لیا اور کوکیز بنانے کے لیے بیسی کے لیے پہلے تو وہ فرینہ یوز کرتی ہے شوگر بٹر سب کچھ لیکن اس دفعہ یہ کوکیز سکریبن ریڈی میٹن کا فلوڈ تھا تو اس نے جسٹ اس میں ایک ایڈ کیا اور سیونٹی گرام اس میں اس نے بٹر ایڈ کیا اور اس کی ڈوڈ کو اس نے ریڈی کرنے کے بعد اس نے اس کے کوکیز بنائے اور اوون کو تھوڑا سا پری ایڈ کر دیا اور اس نے اس فلوڈ میں اس کو اچھی سے گوننے کے بعد اس نے اس میں تھوڑا سا چوکلٹ چپ پی ایڈ کیے فرینڈز کتنا اچھا رکھتا ہے نا جب آپ کی بیٹی بڑی ہوتی ہے اور آپ کی بیٹے چھوٹے تھی ہیں ایک تو وہ آپ کی بڑی جلدی سے ہیلپر بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی اچھی دوست بھی ہوتی ہے بلکل اسی طرح میری بیٹی بھی میرے ساتھ بہت میری ہیلپر ہے اور ہم کچھن میں دونوں ماں بیٹی بہت انجائے کرتی ہیں کام بھی کرتی ہیں باتیں بھی کرتی ہیں اور بہت مزا آتا ہے یہاں پہ دیکھیں جی نتاشا ریڈی کر رہی ہے کوکیز اس نے اس کی ڈوڈ کو ریڈی کیا اس میں تو اسے چوکلٹ چپ ڈالے اس کی کوکیز ریڈی ہو گئے اب وہ اس کو کرنے چاہ رہی ہے بیک یہاں پہ 15-20 منٹ اس نے اس کو 180 ڈکری پہ اس نے بیک کیا اور یہ اس کے بہت زبردست مزیدار سے کوکیز سیڈی ہو گئے اور فائک اور رمیز سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رات کے کھانے سے پہلے دیے جائے لیکن ہم نے کہا پہلے کھانا کھائیں اس کے بعد کوکیز انجائے کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو دیکھنے کے ساتھ سب سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اپنا ہیار رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہ ویڈیو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا بائی ٹیک کیئر ملتی ہے